ویسے ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پی ڈس لائک کر دیا کریں تو مووی کے سٹارٹ میں ہم مووی کے مین کریکٹر ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام گری ہوتا ہے اور وہ ایک کار مکینک تھا گری کی وائف ایک بہت بڑی ٹیک کمپنی میں کام کرتی ہے اور اس کے پاس ایک الیکٹرک کار بھی ہے یہاں گری ایک گاڑی کو ریپیر کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس کے ایک ریگولر کسٹمر کی تھی اور آج اسے اپنے کسٹمر کو یہ گاڑی واپس دینے جانی تھی اسی لیے گری اپنی وائف کو اپنے ساتھ جانے کے لیے منا لیتا ہے تاکہ وہ واپسی پر اپنی وائف کے ساتھ آسکے اس کی الیکٹرک کار میں اس کے بعد یہ جا رہی ہوتے ہیں اور ان کی الیکٹرک کار بھی ان کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے وہاں پہنچنے پر گری اپنی وائف کو ایک آدمی ایرن سے ملواتا ہے تب گری کی وائف اسے دیکھ کر کافی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ایرن ایک کافی بڑی ٹیک کمپنی کا مالک تھا یہاں گری کی وائف اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم مجھے ایرن سے ملوانے لا رہے ہو اصل میں ایرن ہی گری کا ریگولر کسٹمر تھا اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایرن کی نیچر تھوڑی عجیب تھی لائکوں سے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جب کسی سے ملتے ہیں تو کس طریقے سے ملا جاتا ہے وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے اتنے بڑے گھر سے بہت ہی کم باہر نکلا کرتا تھا وہ زیادہ تر اپنے گھر میں رہ کر کچھ نہ کچھ انوینٹ کرنے میں لگا رہتا ہے انہی انوینشنز میں اس کی ایک پاورفول انوینشن تھی جو کہ ایک اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس چپ تھی اور یہاں ایرن ان لوگوں کو وہ چپ دکھاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ چپ کچھ بھی کر سکتی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری پاورز ہیں تب اس انوینشن کو دیکھنے کے بعد گری اور اس کی وائف اپنی الیکٹرک کار سے گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے ان کی کار اپنے راستے سے بھٹک کر دوسرے راستے پر چلنے لگتی ہے تب گری بھی نوٹس کر لیتا ہے کہ کار وہاں پر نہیں جا رہی جہاں پر اسے جانا چاہیے تب گری کی وائف اپنی کار کو واپس گھر کے راستے پر چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ کار کہتی ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہے گری مینولی کار کی بریک دبا کر اسے رکنے کی کوشش کرتا ہے جس سے کار رکتی نہیں بلکہ اس کی سپیڈ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ دونوں کار کو رکنے کی کافی کوشش کرتے ہیں لیکن کار کو نہیں رک پاتے جس کی وجہ سے ان کی کار سپیڈ بریکر سے ٹکرا جاتی ہے اور پلٹ جاتی ہے لیکن اس ایکسیڈنٹ میں دونوں بچ جاتے ہیں انہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی اور اب وہ لوگ کار سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے جس میں سے چار لوگ باہر آتے ہیں اور وہ ان دونوں کو کار سے باہر نکال کر پکڑ لیتے ہیں اسی جگہ پر ایک پولیس ڈرون کیمرہ بھی ہوتا ہے جو ان لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہیں پہچان پاتا یہاں پر گری ان لوگوں سے کہتا ہے کہ پلیس ہمیں چھوڑ دو اور بدلے میں تم بے شک ہمارے سارے پیسے لے لو لیکن وہ لوگ گری کی کوئی بات نہیں سنتے اور ان میں سے ایک آدمی گری کی وائف کو شوٹ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ گری کی سپائنل کورٹ توڑ کر چلے جاتے ہیں گری کی وائف تڑپ رہی ہوتی ہے لیکن گری کچھ بھی نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی باڈے کا کوئی بھی پارٹ نہیں ہل پا رہا تھا اور پھر گری کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کی وائف کی موت ہو جاتی ہے نیکس سین میں ہم گری کو ایک ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں جہاں اس نے تین مہینے تک ایڈمیٹ رہنا تھا اور پھر تین مہینے بعد گری اپنے گھر واپس آجاتا ہے اور یہاں پر گری ویل جیر پر ہوتا ہے کیونکہ وہ پیرالائز ہے اب کیونکہ گری خود تو کوئی کام نہیں کر سکتا تھا اسی لئے اس کا کام کرنے کے لئے اس کی گھر پر روبو مشینز تھیں جو اس کا سارا کام کرتی تھیں اور جب سے گری پیرالائز ہوا تھا اس کی مدریں اس کا خیال رکھ رہی تھی گری کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اس کی مدر اس کا خیال رکھ رہی ہے پھر ایک دن گری اور اس کی مدر ایک دیٹیکٹیف سے ملتے ہیں یہاں گری اس سے اپنی وائف کے کلرز کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ دیٹیکٹیف کہتی ہے کہ ان میں سے ابھی تک کسی کا بھی پتہ نہیں چل پایا اور پولیس اب انویسٹیگیشن کر رہی ہے ہم بہت جلد انہیں ڈونڈ لیں گے تب گری یہ سن کر کافی ڈسپوائنٹڈ ہو جاتا ہے کیونکہ کافی ٹائم سے گری پولیس سے بس یہی سنتا آ رہا ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اب کیونکہ گری پوری طرح سے ہمت ہار چکا تھا اور وہ اس طرح سے جینا بھی نہیں چاہتا تھا تو اسی لیے وہ روبو میشن کی مدد سے اپنی میڈیسن کی اوورڈوس لے لیتا ہے اور اس کے بعد ہم گری کو ہوسپٹل میں دیکھتے ہیں اور یہاں گری سے ملنے اس کا وہی ریگولر کسٹمر آتا ہے یعنی ایرن یہاں ایرن گری کو جینے کی امید دکھاتا ہے اور کہتا ہے گری کیا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں ایک بار ایک پاورفل اے آئی چپ دکھائی تھی اور اگر تم اسے اپنے اندر انسٹ کروا لگے تو تم ایک بار پھر سے چلنے کے قابل ہو جاؤ گے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پاورفل بھی ہو جاؤ گے لیکن گری ایرن کس آفر سے انکار کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اب میں یہ زندگی نہیں جینا چاہتا تب ایرن اسے پوچھتا ہے کہ اگر تمہاری وائف ہوتی تو وہ کیا چاہتی تب یہ سن کر گری اپنا ڈیسین بدل لیتا ہے اور ایرن کی آفر کو اکسپٹ کر لیتا ہے اب یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ ایرن گری کی پاس اپنے مقصد کیلئے ہی آیا تھا کیونکہ وہ اپنے اے آئی چپ کو کسی کی بھی باڈی میں انسٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک سائنٹس تھا اسی لئے وہ یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ اس کی انوینشن سکسیسفل ہے بھی یا پھر نہیں اسی لئے ایرن وہ چپ گری کی باڈی میں ڈال کر سیکرٹلی ایکسپریمنٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ گورنمنٹ اس طرح کے ایکسپریمنٹس کرنے کی اجازت نہیں دیتی نیکس سین میں ہم دیکھتی ہیں کہ ایرن اپنے گھر میں یہ ایکسپریمنٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں گری کی سپائنل کورڈ میں وہ چپ انسٹ کی جاتی ہے پھر آپریشن کے کچھ دنوں بعد جب گری ریکور ہو رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کے ہاتھ اور پاؤں کو موف کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ چیک کرتی ہے کہ کیا گری اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اب محسوس کر پا رہا ہے یا پھر نہیں تب گری کی حالت دیکھ کر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ اے آئی چپ اتنی جلدی اثر نہ کرے تو اسی لئے انہیں گری اور اس چپ کو ٹائم دینا ہوگا اور جب ڈاکٹر یہ بات ایرن کو سمجھا رہی ہوتی ہے تو تب ہی گری اپنے ہاتھ پاؤں موف کرنے لگتا ہے تب ہی دیکھ کر وہ لوگ کافی حیران رہ جاتے ہیں اور اب گری اپنے دونوں ہاتھوں کو موف کر پا رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گری اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تب خود کو ٹھیک ہوتا دیکھ کر گری کافی خوش ہوتا ہے ایرن بھی اپنے ایکسپیریمنٹ کو سکسیسفل ہوتا دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے پھر یہاں پر ایرن گری سے ایک سائن کرواتا ہے جس میں وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا کہ وہ چل سکتا ہے اور اسے سب کی نظروں میں پیرالائزی بن کر رہنا ہوگا کیونکہ اگر ایسا ہوا تو سب کو ایرن کے بارے میں پتا چل جائے گا اور گری کی باڈی سے اس چپ کو نکال لیا جائے گا اس کے بعد گری اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے لئے دیٹکٹیب کا بھیجا ایک پیکیج آیا ہے جس میں گری کی وائف کی پوس مارٹم ریپورٹ اور اس کے کیسے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن تھی اور تب ہی اچانک سے گری کو ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اس سے کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں کچھ کہہ سکتی ہوں یہ آواز سن کر گری اپنے چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے لیکن اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا وہاں پر پھر کچھ دیر کے بعد وہ آواز کہتی ہے کہ میں تمہارے اندر کی وہ اے آئی چپ ہوں یہاں پر گری سوچتا ہے کہ شاید وہ پاگل ہو گیا ہے جس پر وہ چپ کہتی ہے کہ نہیں تم پاگل نہیں ہوئے ہو یہاں پر وہ چپ گری کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ڈرون کی مدد سے گری کو پتا چل سکے کہ اس کی وائف کو مارنے والے لوگ کون تھے یہاں پر وہ چپ بھی سب کچھ دیکھ پا رہی تھی جو کہ گری اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا یہاں پر وہ چپ خود بھی وہ ویڈیو دیکھتی ہے اور گری کو بھی دکھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو گری ان چاروں میں سے ایک کی بڑی پر ٹیٹو بنا ہوا ہے لیکن یہ بلکل بھی کلیئر نہیں دیکھ رہا تھا اسی لیے گری کو کچھ بھی پتا نہیں چل پاتا جس پر وہ چپ کہتی ہے کہ میں نے اس ٹیٹو کی ایک کلیئر ایمیج بنا لی ہے اور اگر تم کہو تو میں دکھا بھی سکتی ہوں تب گری کی پرمیشن سے وہ چپ اس ٹیٹو کی ایک کلیئر ایمیج بنا کر گری کو دکھاتی ہے اور جب گری اس ٹیٹو کو دیکھتا ہے تو اسے اس ٹیٹو والے آدمی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تب یہ دیکھ کر گری کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے اپنے وائف کے کلرز میں سے ایک کلر کا پتا چل چکا تھا جو کام پولیس نے مہینوں سے نہیں کیا وہ اس چپ نے ایک منٹ میں کر دیا تب گری اس بارے میں پولیس کو انفارم کرنے کا سوچتا ہے اور اگر گری پولیس کو اس کلر کے بارے میں بتائے گا تو پولیس الٹا اسے سے پوچھے گی کہ تمہیں کیسے پتا تو اسی لیے گری اب خود وہاں پر جانے کا سوچتا ہے گری وہاں پر پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں پر پولیس ڈرون تھے اسی لیے گری ان ڈرون کے سامنے اپنی ویلچیر پر بیٹھا رہتا ہے اور جب ڈرون وہاں سے چلے جاتے ہیں تو گری چھپ کے سی وہاں سے نکلتا ہے اور وہ کلر کے دور کو اپن کر کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ ایویڈنس ڈوننے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں پر گری کو پتا چلتا ہے کہ اس کلر کو کسی نے مہت سارے میسیجز کیے ہیں لیکن گری اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور ایویڈنس ڈوننے لگتا ہے تاکہ اسے باقی کلر کے بارے میں پتا چل سکے لیکن اس سے پہلے کہ گری کچھ ڈون پاتا وہاں پر اسے کسی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے اصل میں وہاں پر وہ کلر تھا جو کیا واپس آ گیا تھا وہ کلر دیکھتا ہے کہ اس کی ٹیبل پر سارا سمان بکرا ہوا ہے تب ہی وہ کلر میرر سے گری کو دیکھ لیتا ہے اسی لیے وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے کیسے ڈونڈا تب گری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور اسے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ میری وائف کو کس نے مارا تھا اب یہاں پر وہ کلر گری پر باہرے پڑھنے لگتا ہے اسی لیے وہ جب گری سے پرمیشن مانگتی ہے تاکہ وہ کچھ کر سکے اسے بچانے کے لیے اور جیسے گری اس جب کو پرمیشن دیتا ہے تو گری ایک دم سے اس کلر پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے کافی برے طریقے سے مارنے لگتا ہے یہاں پر گری اس کلر کو خود کے حوالے کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ کلر اس پر ایک نائف سے اٹیک کر دیتا ہے تاکہ وہ جب ساری سچوریشن کو سنبھالتے ہوئے اس کلر کو مار ڈالتی ہے تب یہ دیکھ کر گری کافی شاکت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کلر کو جان سے مارنا نہیں چاہتا تھا اور تاکہ وہ جب کلر کو مارنے کے بعد باڈی کنٹرول گری کو واپس دے دیتی ہے وہ جب گری کو کہتی ہے کہ میں وہ سب کچھ جانتی ہوں جو تم نے یہاں پر آتے ہی کیا ہے اسی لیے جلدی کرو اور اپنے سارے ثبوت مٹا دو اب یہاں پر وہ جب جیسے کہتی ہے گری بلکل ویسا ہی کرتا ہے پھر نیکس سین میں ہم اسی ڈیٹیکٹیف کو دیکھ پاتے ہیں جہاں اس ڈیٹیکٹیف کو کلر کی پوس مارٹم ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ اس کی باڈی کی اندر ایک ویپن انسٹ تھا اور ساتھ ساتھ اس کی پوری باڈی میں چھوٹی چھوٹی وائرز تھیں اٹس مین وہ کلر ایک اپ گریڈڈ انسان تھا جو کسی بھی انسان کی نسبت پاورفل تھا ادھر ایرن گری پر کافی گصہ کرتا ہے کہ تم نے اس گلر کو کیوں مارا کیونکہ یہ کام کافی رسکی تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے اس جب کو تمہارے اندر اس لئے انسٹ نہیں کیا کہ تم اس طرح کے کام کرو اور نیکس ٹائم تم ایسا کچھ نہیں کروگے ورنہ تمہارے اندر سے اس جب کو نکال لیا جائے گا جس کے بعد تم پھر سے پیرالائز بن جاؤگے ادھر وہ ڈیٹیکٹیف یہ پتہ لگوانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس گلر کو کس نے مارا تب ڈیٹیکٹیف کو پتہ چلتا ہے کہ جس ٹائم اس گلر کا مردر ہوا تو اسی تھوڑا ٹائم پہلے گری اپنی ویلچئر پر اسی ایریا میں گھوم رہا تھا نیکس سین میں ہم ڈیٹیکٹیف کو گری کے پاس اس کے گیراج میں دیکھتے ہیں تو وہ ڈیٹیکٹیف گری کو کہتی ہے کہ ہم نے تمہیں اس ٹائم میں اس ایریا میں دیکھا ہے جس ٹائم میں اس آدمی کا مردر ہوا ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس آدمی پر پہلے سے ہی شک تھا کہ اس نے تمہاری وائف کو مارا ہوگا کیونکہ ہماری پاس اس کا ایک کافی بڑا کریمینل ریکارڈ ہے اور وہ اسی ایریا میں رہتا ہے جہاں پر تمہاری وائف کو مارا گیا تھا اور اب کل اسی آدمی کا مردر ہوا ہے تب یہاں پر گری حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے اوہ اچھا لیکن اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں نے اسے مارا ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ تم تو دیکھ سکتی ہو میں تو میرا لائز ہوں اور اگر تمہیں پھر بھی یقین نہیں تو تم میری ٹانگ پر چاکو مار کر دیکھ سکتی ہو تب وہ ڈیٹیکٹیو اس بات پر ہسنے لگتی ہے اور گری کو بائی کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تب ڈیٹیکٹیو کی جاننے کی بعد گری تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے اور وہ چپ سے پوچھتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے تب وہ چپ گری کو ایک بار میں جانے کا کہتی ہے وہ چپ کہتی ہے کہ مجھے اس بار کی بارے میں اس کلر کی میسیجز سے پتا چلا تھا کہ ایسا کرنے تھی تو ایرن کو تمہاری مومنٹس کی بارے میں پتا چل جائے گا جس کے بعد مجھے وہ شیئر ڈاؤن کر دے گا لیکن تم جانتے ہو کہ اگر ایسا ہوا تو تم دوبارہ سے پیرالائز ہو جاؤ گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گری اسی بار میں جاتا ہے بار میں جا کر وہ اس کلر کا نام لے کر سب لوگوں کو کہتا ہے کہ اگر کوئی اس آدمی کو جانتا ہے تو ہینڈریس کرے اور یہی اس انسان کے لئے بہتر ہوگا تب یہ سن کر ان میں سے ایک آدمی نکلتا ہے جو گری کو اکیلے میں لے جا کر اسے اس کی ویلچر سے اٹھا کر زمین پر گرا دیتا ہے تب گری اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے کیا تم بھی ان میں سے ایک ہو جنہوں نے میری وائف کو مارا تھا جس پر وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں میں ابھی وہاں پر تھا تب یہ سن کر گری چپ کو پرمیشن دے دیتا ہے جس کے بعد وہ چپ اسے بہت مارتی ہے گری اس سے اس کا نام بھی پوچھتا ہے لیکن وہ نہیں بتاتا اس کے بعد گری کی پرمیشن سے وہ چپ اس کلر کا فیس پوری طرح سے کٹ کر دیتی ہے اور اب جب گری اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ کلر اپنا نام بتا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کام کے لئے مجھے ایک آدمی فسک نے پیسے دیئے تھے لیکن اس سے پہلے کہ گری اسے فسک کے بارے میں کچھ پوچھ پاتا وہ آدمی وہی پر مر جاتا ہے ادھر ایرن چپ کو شیر ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب چپ یہ بات گری کو بتا دیتی ہے کہ مجھے ایرن شیر ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لئے ہمیں جل سے جل کچھ کرنا ہوگا تب یہ کہہ کر وہ چپ گری کو ایک ہیکر کے بارے میں بتاتی ہے تاکہ اس ہیکر کی مدد سے ایرن کے انپوٹ کو ہٹا سکے جس سے ایرن کا ہولڈ ختم ہو جائے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا اس کے بعد گری اس ہیکر کے پاس جانے لگتا ہے اور یہاں پر وہ چپ گری کو کچھ نئے انپوٹس بتاتی ہے جنہیں گری اپنے ہاتھ پر نوٹ کر لیتا ہے اس کے بعد گری اس ہیکر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور تب ہی گری اس ہیکر کے ایڈرس پر پہنچ جاتا ہے لیکن ایرن اس جپ کو 30% شیر ڈاؤن کر دیتا ہے جس سے گری کی ایک ٹانگ پیرالائز ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ایرن گری کو پوری طرح سے پرالائز کر دیتا گری ہیکر کے دور تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ایرن گری کو 100% شیر ڈاؤن کر دیتا ہے مینز گری کو پرالائز کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنے دو آدمیوں کو بھیجتا ہے گری کو واپس لانے کے لیے اور تب ہی ہم اسی بار میں دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں جس میں ایک تو وہی آدمی تھا جس نے گری کی وائف کو مارا تھا اور دوسرا اس کا ساتھ ہی تھا اب گری کی وائف کو مارنے والا یہی وہ آدمی ہے اور اسی کا نام فسک ہے اب یہاں پر فسک بار کے آنر پر غصہ کرتا ہے کیونکہ گری اس کے ایک آدمی کو مار گیا اور بار کے آنر نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہاں پر فسک اس بار کے آنر کو مار دیتا ہے اصل میں یہ بار کا آنر بھی فسک کے ساتھ ملا ہوا تھا لیکن اب کیوں کہ اس نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا اسی لئے اس کو مرنا پڑا یہاں پر فسک کو اپنے ساتھی کی آنکوں میں لگی کیپچر ڈیوائز سے پتا چلتا ہے کہ گری اس ٹائم کہاں ہے اس کے بعد فسک اور اس کا ساتھی وہاں جانے کے لیے نکلتے ہیں جہاں پر گری ہے جب گری دروازے پر ہوتا ہے تو وہ ہیکر وہاں پر آتی ہے اور گری کو اندر لے جاتی ہے یہاں پر گری اسے پیسے دے دیتا ہے اور چپ کو ریپورٹ کرنے کے لیے وہ انپوٹ جو اس کی بازو پر لکھے تھے اسے ڈلواتا ہے یہاں پر وہ ہیکر گری کو بتاتی ہے کہ تھوڑی دیر کی بعد تمہاری اندر جو چپ ہے وہ ریپورٹ ہو جائے گی تب ہی وہ ہیکر دیکھتی ہے کہ دو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور وہ دو لوگ تھے فسک اور اس کا ساتھی اور تب ہی وہاں پر ایرن کے بھیجے دو لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس ویپنز تھے اور جو فسک ان کو دیکھتا ہے تو وہی پر ہی مار دیتا ہے اس کے بعد فسک اور اس کا ساتھی دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر وہ جپ گری کی باڈی میں پھر سے ریپورٹ ہونے لگتی ہے جس سے گری کا ایک ہاتھ دوبارہ سے کام کرنے لگتا ہے یہاں پر فسک اور اس کا ساتھی دروازہ توڑ کر اندر آ جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتی ہیں کہ گری کرالنگ گئی رہا ہے اور تب ہی گری کو وہاں پر اپنی وائف دیکھتی ہے اور اچانک سے غائب بھی ہو جاتی ہے تب یہاں پر گری سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیا ہوا اور اب گری کی باڈی میں اب آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا اسی لئے گری وہاں پر رک جاتا ہے یہاں پر وہ جپ اپنی پاور دکھاتی ہے اور بڑی ہی بیرہمی سے فسک کے ساتھی کو مار دیتی ہے جب تک فسک وہاں پر آتا ہے تب تک گری وہاں سے جا چکا تھا اس کے بعد گری جب اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی مدر دیکھتی ہے کہ اس کی پوری باڈی پر کھون لگا ہوا ہے ساتھ ساتھ گری اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہوا ہے اور جب گری کی مدر اسے سب کی بارے میں پوچھتی ہے تو وہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایرن کی چپ کی وجہ سے دوبارہ ٹھیک ہو گیا ہے ساتھ گری اپنی مدر کو اس بات کو سیکرٹ رکھنے کے لیے بھی کہتا ہے ادھر ایرن کی ہاتھ سے گری اور وہ چپ نکل چکی تھی کیونکہ اس حیکر کے انپورٹ ڈالنے کے بعد ایرن اسے ٹریک نہیں کر پا رہا تھا پھر نیک سین میں گری اپنی وائف کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ دیکھتا ہے لیکن اچانک سے وہ پھر سے غائب ہو جاتی ہے تو وہ چپ اسے بتاتی ہے کہ یہ تمہارا نائٹ میر ہے اس کے بعد گری کی مدر وہاں پر آ کر اسے بتاتی ہے کہ وہ ڈیٹیکٹیو آئی ہیں یہاں پر ڈیٹیکٹیو گری کو کہتی ہے کہ تمہاری ویلچئر اس جگہ سے ملی ہے جہاں پر دوسرا مدر ہوا ہے تو تم اس بارے میں کیا کہو گے جس پر گری کہتا ہے ہاں میں وہاں پر تھا لیکن میں نے کسی کو نہیں مارا تب ڈیٹیکٹیو اسے کہتی ہے کہ تین لوگ مارے جا چکے ہیں اور تینوں وہی ہیں جن پر ہمیشہ تھا کہ انہوں نے تمہاری وائف کو مارا ہوگا اور ہر بار تم وہاں پر پائے جاتے ہو جہاں پر مدر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے تم کسی کو پیسے دیکھ کر یہ سارے مدرز کروا رہے ہو تب گری اسے کہتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ میری کال ریکارڈ چیک کر سکتی ہیں تب یہاں پر وہ ڈیٹیکٹیو کچھ نہیں کہہ پاتی اور چپ کسی گری کی پاکٹ میں مائکرو فون ڈال کر چلی جاتی ہے تب ڈیٹیکٹیو کی وہاں سے جاتے ہی گری کافی گھبرا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھے اس سب کچھ بند کرنا ہوگا تب وہ چپ کہتی ہے کہ ہمیں اس آخری آدمی کو مارنا ہے یعنی جس کا نام فسک ہے کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ ہمیں مار دے گا اس کے بعد وہ چپ گری کو کہتی ہے ان کے بغیر وہ سارے کام کر سکتی ہے جس میں گری کا فائدہ ہو یہاں پر وہ گری اور چپ جو بھی بات کر رہی ہوتے ہیں ڈیٹیکٹیو بھی وہ سب کچھ سن پا رہی تھی اس مائکرو فون کی مدد سے لیکن یہاں پر ڈیٹیکٹیو کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ گری جس سے بات کر رہا ہے آخر وہ ہے کون اس کے بعد گری ایک گن لیتا ہے اور فسک کو مارنے کے لیے جانے لگتا ہے اس کے مدر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں رکھتا اور اپنی گاڑی لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے یہاں پر ڈیٹیکٹیو بھی گری کا پیچھا کرنے لگتی ہے اس کے بعد گری کو اپنی پاکٹ سے وہ مائکرو فون مل جاتا ہے تب وہ چپ کہتی ہے کہ یہ مائکرو فون ضرور اس ڈیٹیکٹیو نہیں رکھا ہوگا تب گری اسے پوچھتا ہے کہ اس بارے میں تمہیں کیسے نہیں پتا چلا جس پر وہ چپ کہتی ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی ڈیجیٹل پارٹ نہیں ہے اس کے بعد گری مائکرو فون پھینکتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ ڈیٹیکٹیو اس کا پیچھا کر رہی ہے تب ڈیٹیکٹیو سے پیچھا چھوڑوانے کے لیے وہ جپ ایک الیکٹرک کار کو ہائر کرتی ہے اور ڈیٹیکٹیو کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے جس سے یہ ڈیٹیکٹیو کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد ڈیٹیکٹیو گری کی مدر کی پاس جاتی ہے اور اس سٹ کی بارے میں پوچھتی ہے جو وہاں پر چل رہا تھا ادھر گری بھی فسک کو ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ گن پوائنٹ پر اسے پوچھتا ہے کہ میری وائف کو تم نے کیوں مارا جس پر فسک کہتا ہے کہ ہمارا کام صرف تمہاری سپائنل کوڑ کو توڑنا تھا اور تمہاری وائف بیچاری بے موت ہی ماری گئی تب یہ سن کر گری کو گصہ جاتا ہے اور اب فسک اور گری کے بیچ میں فائٹ ہونے لگتی ہے اور یہاں پر گری فسک کو بھی مار دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا فون چیک کرنے لگتا ہے تب فون سے گری کو پتا چلتا ہے کہ یہ سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ایرن ہے اسی نے گری کی وائف کو مروایا اور گری کو پیرالائز کر دیا اور اب گری بغیر کچھ سوچے ایرن کو مارنے کے لیے اس کے گھر میں جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ گری ایرن کو مار پاتا پیچھے سے ڈیٹیکٹیو آ کر گری کو گن پھیکنے کے لیے کہتی ہے اور جیسی ڈیٹیکٹیو گری کی پاس آتی ہے تو گری ڈیٹیکٹیو کو گرا دیتا ہے اب یہاں اس ڈیٹیکٹیو کو گری مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ چپ مارنا چاہتی تھی یہاں پر گری اس چپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ناکامیاب ہی رہتا ہے اب موکے کا فائدہ اٹھا کر ڈیٹیکٹیو گری کو شوق دے دیتی ہے جس سے گری پھر سے پیرالائز ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہوتا ہے مووی کا مین پلوٹ ریویل یہاں پر ایرن کہتا ہے کہ اس چپ کو میں نے بنایا تھا اور تم سے پہلے میں اس چپ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے اس چپ نے بتایا کہ وہ انسانوں کی طرح بننا چاہتی ہے اور اسی لئے اس چپ نے تمہیں چوز کیا اور اسی نے ہی تمہاری وائف کی کار کو ہیک کر کے اس کا ایکسیڈنٹ کر دیا اور ہاسپٹل میں میں نے تمہیں جو بھی کہا تھا یعنی جب تمہیں میں نے وہ آفر دی تھی تو وہ سب کچھ مجھے چپ نے کرنے کو ہی کہا تھا تب یہ باتیں سن کر گری کافی حیران ہو جاتا ہے یہاں پر ایرن بتاتا ہے کہ یہ سارا پلان چپ کا تھا اور اب وہ مجھے مارنا چاہتی ہے کیونکہ اگر میں زندہ رہا تو اسی کے جیسے ایک اور اے آئی چپ بنا دوں گا اور چپ یہ نہیں چاہتی کہ اس جیسا اور کوئی بھی ہو اور اسی لئے وہ مجھے مارنا چاہتی ہے اور یہاں پر وہ چپ کہتی ہے کہ ہاں یہ میرا ہی پلان تھا میں زندہ انسان بننا چاہتی تھی اور اسی لئے میں نے یہ سب کچھ کر دیا اور اس بار اس چپ کی باتوں کو ایرن اور ڈیٹکٹیو بھی سن پاتے ہیں یہاں پر وہ چپ ایک بار پھر سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور وہ فوراں ایرن کو مار دیتی ہے اور اب وہ چپ ڈیٹکٹیو کو بھی مارنے کی کوشش کرتی ہے اور یہاں پر گری خود کو رکنے کی کافی کوشش کرتا ہے اور اس کی بات گری خود کو شوٹ کر لیتا ہے جب گری کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک ہاسپیٹل کے بیٹ پر پاتا ہے یہاں پر وہ چپ کو آواز دیتا ہے لیکن اسے کوئی بھی ریسپونس نہیں آتا اور تب ہی اس کی وائف بھی اس کے سامنے ہی ہوتی ہے اس کی وائف اسے بتاتی ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور تم بہت دنوں سے بے ہوش تھے تو پھر کیا یہ سب کچھ ایک ڈریم تھا بلکل نہیں کیونکہ اب مووی پھر سے اسی سین پر آ جاتی ہے جہاں وہ چپ اس ڈیٹیکٹیف کو مارنے کیلئے بلکل تیار تھی تب وہ ڈیٹیکٹیف گری کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے تب وہ چپ کہتی ہے کہ گری اب یہاں پر نہیں ہے اور وہ بہت اچھی جگہ پر ہے اپنے دنیا میں اپنے مائنڈ کی دنیا میں جہاں اسے ہونا چاہیے اور اب اس باڈی پر میرا قبضہ ہے اور یہ کہہ کر وہ چپ ڈیٹیکٹیف کو شوٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد گری یعنی وہ چپ وہاں سے جانے لگتی ہے اور اس کے جاتے یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فر واشنگ